موسیقی دیکھیں یہ تاشکن فائلز کشمیر فائلز دونوں ایک ٹریلوجی کا پارٹ ہے ٹریلوجی مطلب تین فلموں کی ایک سیریز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی لارج بڑی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک فلم میں ہو نہیں سکتی ہے تو اس لئے یہ ٹریلوجی کا کونسپٹ ہے تو اس کو آپ تین الگ الگ فلموں میں کر سکتے ہیں تو پہلا میرا تھا truth ستھے ہمارا فنڈمیٹل رائٹ ستھے جاننا ہونا چاہیے لیکن آج کوئی بھی سکیم ہوتا ہے کوئی گھٹالا ہوتا ہے پل گر جاتا ہے میٹرو پانچ سال میں بنی تھی دیس سال بھی نہیں بنتی ہے تو آپ اس کا ستھے نہیں جان سکتے آج عام آدمی کو حق ہی نہیں ہے ستھے جاننے وہ رائٹ ٹریلوجی نہیں ہے تو اس کے اوپر کی تاش کند فائل سے دوسرا ہے جسٹس کی جسٹس کیا ہے جسٹس یہ نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہیں مرڈر کر رہے ہیں اور بیس سال بار جس نے مرڈر کیا تھا اس کو سزا مل جائے یہ جسٹس نہیں ہے جسٹس یہ ہے کہ کوئی بھی جو پیڑت ہے اس کی پیڑا کو ترنت ختم کیا جائے وہ ہے جسٹس تو بتیس سال سے بھئی ایک کمیلٹی اپنے گرمی نہیں جو ان کے اور اندر زمین ہے جو ان کا ٹائٹل ہے جس کے وہ حق دار ہیں ان کے باپ دادا پوچھتے جا رہی گی اور وہ زمین انہوں کو دے دی گئی جو کی کنورٹ ہو کے کچھ اور بن گئے کریں اور آپ کا دیش کا جو دشمن ہے پاکستان اور جس کے لیے جو سب سے بہلے دشمن انسانیت کا ہے ٹیررزم ان دونوں چیزوں کو آپ نے وہ زمین دے دی اور اس کو پھلنے پھولنے دیا آپ نے شیو اور سرسواتی کی زمین کا جو ٹائٹل ہے وہ اللیگلی ٹرانسفر کر دیا یاسین ملک اور مقبول بھٹ اور ایسے ٹیررز لوگوں کے نام پہ اور تیسرے جو کانسپٹ ہے وہ ہے لائف زندگی کا آپ یہ بتائیے جیسے رائٹس ہو جاتی ہیں کہیں پہ مسکرس ہو جاتے ہیں دنگے پساد ہو جاتے ہیں کوئی آکے کسی کو ہی مار دے گا اس وقت دو سو لوگ مر گئے وہاں پہ پانچ سو لوگ مر گئے کہیں پہ تین ہیار لوگ مر گئے کہیں دس جار لوگ مر گئے موپال گئے سٹریجنی میں میں موپال کو ان دس جار لوگ مر گئے کس کی ایک آنٹ ایمیٹی ہے کون اس کی لیزم میں تھا دیکھیں تہاشکند فائلز ختم ہوئی تھی دو جار سترہ میں اور دیڑ سال تو اٹکی رہی کوئی ریلیزی نہیں کر رہا تھا اس فیلم کو سب کہتے ہیں اتنا بک بک کر رہے سب لوگ بول رہے ہیں بربو سے بربو سے نہیں ہوگی اور دیکھیں ایشور کی بھی لیلہ دیکھیں جس کو اس لیے دیڑ سال تک سم نے رجیٹ کر کے پھینک گیا تھا کناری سمیں دیالوجز بہت زیادہ ہیں اور کوئی سین نہیں ہے سلیم پر نہیں ہے اسی فیلم کو بیس سین پر دیالوج کر نیشنل ہوگی جس کو سب کہتے ہیں لالباد دل شاستری کو کوئی جانتے ہی نہیں اس دیش میں تو یوٹ کیوں ان سے جوڑے گا یوٹ ایسا جوڑیا کہ میں آپ کو ایک بہت مجھے دار ایگزامپل بہت بھی جانا چاہیے ساتھ آٹھ بجے گاندی جی کا کرتے ہیں اس کے ایک دیڑ دھنٹے بعد لالباد دو شاستی ان کا ہمیشہ سے جب سے آئیں سات سال سے کرو ہیں جب سے دو یار انہیں سمائی فرمائی ہے آپ اس کے بعد کا جرہ کمپیر کر لیے دیڑ سو سال نے گاندی جی کے پچھلے سال اتنا گورنمنٹ میں کارو اگر رو پہ کھرشی ہے گاندی جی کے اوپر موڈی جی نے بھی اتنا پڑا ٹویٹ کیا دیڑ سو سال اور گاندی جی گاندی جی گاندی جی گاندی مجھے گاندی جی کو یہ آپتی نہیں میں تو بہت شردہ کرتا ہوں لیکن گاندی جی کا پشلے تین سال سے جب سے ہماری فرم لیزوی ہے جب وہ روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کے دیڑ سو دو سو تین سو چار سو ہوتے ہیں اور شاستی جی والے کے بیس پچھے سال ہوتے ہیں یہ چینج ایک فرم نے اس میں کیا ہے دو جار اٹھا کے ارلی اپنا ریسرچ چھلو کر دیا تھا اور دو جار اٹھا سے دو جار بائیس ہونے آرہے ہیں تو چار سال اس کو ہو گئے ایک آد بہنے میں پورے چار سال ختم ہو جائیں گے اور آپ یقین مانیے یہ فلم شوٹ ہونے کے پہلے جو ریسرچ کیا تھا اس اتنا ہی ریسرچ فلم شوٹ ہونے کے بعد کیا ہم لوگوں نے جب اس کو ایڈٹ کرنے بیٹھے تو اس کو کم سے کم بیس پچیز بات تو وہ ایڈٹ ہو یہ فلم کیونکہ نئی نئی انفرمیشن ہمارے سامنے آ رہی تھی ہم کو کئی بات عادت پڑ جاتی ہے نیگٹیوٹی کی جھوٹ کی کرائم کی کرپشن کی اور ہم کو وہ کریکٹ اور ستے لگنے لگتا ہمیں لگتا ہے یہی دنیا یہی زندگی ہے اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا بھی ایک فول لے کے آ جائیں گلاب کا گندگی میں تو سب لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں وہ چاہتے نہیں ایسا اگر ایسا ہو گیا تو لوگوں کو فول کی عادت پڑ جائے اور اس کا مچھلی کا دھندہ بند ہو جائے گا یہی اگزیکلی نیلیٹیو کی جو لڑائی ہے اس کے اندر ہی ہیں کشمیر میں ٹیررزم ہوتا ہے انہوں سے لوگوں وہ مار دیتے ہیں عورتوں کو ریپ کر دیتے ہیں بچوں کا سار پھوڑ دیتے ہیں ہاتھوڑے سے سب چھپ رہتے ہیں سب چھپ رہتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولتا وہاں پہ چپی کی دکانیں کھوڑ رکھی ہیں لیکن جیسے ہی ایک آدمی کھڑے ہو کے ٹیررزم کے خلاف بولتا ہے پھر چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو یا اس ٹیررزم کا بھائی ہو یا کزن ہو وہ پولس والا ہو آرمی والا ہو ہائی کورڈ کا جج ہو کوئی بھی ہو اس کو گولی مار دی جاتی ہے تو میں تو لڑتا ہوں لڑنا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میری آواز تو نہیں رکنے والی پہلی بات تو دنیا میں کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی بی جے پی کا سپورٹ کیا اور میں بی جے پی کا سپورٹ کرتا بھی نہیں یہ میں آپ کو اپنے لی پریس من بول میں صرف نریند موڈی کو سپورٹ اور کسی کو نہیں کرتا اور میں کمزم پچھے سٹویٹ میں یہ بات لکھ چکا ہوں کہ مجھے راشکلی ایک اچھا پردان منتری چاہیے آپ مجھے اچھا پردان منتری کو آپشن دے ریجے میں ہوتی لی بوٹ کر دوں ہم نے اتنے ہندی ورسز اردو ہندی ورسز ٹیمل نورت ورسز ساؤت ایس ورسز دس دنگ ایسے میں کوئی جوڑنے والا بھی تو ہونا چاہیے جوڑنے والا بھی جوڑنا چاہیے آپ کی پوری کنٹری دس پرسنٹ روڈ پانچ پرسنٹ روڈ دس پرسنٹ پھر ملی جولی سرکاریں کم سے کم ایک آدمی آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو تیس سے پیچس سے چالیس پرسنٹ جو آپ کی پاپولیشن ہے اس کو تو یونائٹ کر لے کرے تو آئی تنکی ایس دن آ ان میں کافی اس پاہم میں اچھا کام کیا اس لیے ان کو سپورٹ کرتا ہوں جب غلط بات ہوتی ہے تو میں بولتا بھی ہوں ہر چیز فالتو چیز میں نہیں بولتا ہوں لیکن کچھ چیزوں میں بہت کلٹسائز بھی کرتا ہوں جیسے ایجوکیشن پولیسی ہے کلچر پولیسی ہے میں بہت کلٹسائز کرتا ہوں اس گورنمنٹ کو مہت کلٹسائز کرتا ہوں آپ کلٹسائز نہیں کرتا ہوں ملکویشن پولیسی ہے میں بہت کلٹسائز نہیں کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں تو میں ہوں to naturally کر لے تو آپ سے بھی بات کر رہا ہوں ابھی رائٹ رہا ہوں تو میرے دیماغ میں دس آگے کی اور چیزیں سوڈا جائے ہوں ہوگی ہوگی مجھے بتا نہیں ہے ہوں گے ہوں گے تو میں نکل دی ساتھ ہوں بھی کرنے تو میرے لیے اور naturally but writer اور director یہ بہت دو الگ چیزیں نہیں ہیں آپ کو ہونسلی کہہ رہا ہوں آہ رائٹنگ ہی سب کچھ ہے وہ ہی بھانوان ہے اس کے بات باقی سب چیزیں تو ہو جاتی ہیں تو میں دل میں میری آتما جو ہے وہ تو ایک رائٹر کی ہے تو دیکھیں میں جب ایڈوٹائزنگ میں تھا تب تو ایک ایڈوٹائزنگ میں تھا تب تو ایک ایڈوٹائزنگ دنیا تھی کپٹلسٹ ورلڈ سم ٹیکنالوجی بدلی ہے کہانیاں کہنے والے کہانیاں اور کہانیاں سننے والے یہ نہیں بدلے آپ مہابارت پڑھ لیجئے پورا اور آپ مجھے بتا دیئے مہابارت سے آج تب کیا بدلہ ہے ایسی کیا چیز ہم نے بدل گئی ہے کہ کہانیاں الگ ہو گئی ایسا تو نہیں ہے کہانی تو وہی کی وہی رہ گئی ہے وہی جیلیسی وہی ارشیہ وہی بھید بھاو وہی وائلنس وہی گریٹ وہی ستہ کے لیے پاور کے لیے وہ سب کچھ وہی پریم وہی محبت وہی بائیان ارے اتنے سالوں کی ہزاروں سال کی ہسٹری میں اگر ہم ابھی بھی I love you ہی بولتے ہیں اسی تین ورڈس کو ہی نہیں بدل پائے تو مطلب کہانی کہنے والے اور سننے والے جانب پریبرتل چاہتے نہیں ہیں تو تو ایسا کچھ چینج نہیں ہے تیکنولوجی کا چینج نہیں ہے تیکنولوجی خود اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پر پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پیچھے ایک بیکراؤنڈ ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات آتا ہوں میں ایڈیٹائزن میں تھا اور ایڈیٹائزن میں کیا تھا کہ کاسٹنگ ایڈ فلم کے لیے میں شروع ہی کیا کری اس میں مجھے لگا دیا لیا کہ آپ تم کاسٹنگ کرو تو میں نے جو پہلا ایکسپیرینس لائیو کا تھا میجر انڈر پریشر وہ یہی تھا چہرے ایک بار دیکھو اور اس کے کیلکٹر کو سمجھا پھر دیرے دی رہے کرتے کرتے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی میں یہ دہرائی ہوگی اس میں یہ ہوگی سمجھ میں آتا ہے تو میں نے ان کی سوائے انشٹین کے اور کسی فلم دیکھی نہیں تھی اس کے بعد میں نے ان کا فیملی من دیکھ پاس وہ بھی پورا نہیں دیکھا بھی اب بٹس ان پیس اپر میں دیکھا ہے کیونکہ میری پتنی دیکھ رہی تھی اس کو تو جب میں انشٹین دیکھا تھا تو مجھے اور اس کے علاوہ کام کوئی فلم نظر ہی نہیں آیا ہے حقیقت جب فلم ختم ہو گئی سب ہو گیا تو اس کے بعد بھی میں دماغ کرو لڑکا اور امیج رہی ایکٹلی دیکھا ہے تو ہی دو ہی اور ہے اس لیے لیکن مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ اس لیے اندر اندر انجا تھی اور دوسرے لڑکا تو مجھے بھی یاد نہیں آ رکھا ابھی بھی میں اگر بھند گئے تو یہ یاد تو جس میں اتنی طاقت ہو کہ آپ کو وہ رہ جائے دماغ میں ایک امپریشن بن جائے کسی کا مطلب دو تین چیزیں کہ اس کی جو انرجی ہے وہ میری انرجی سے کنیکٹ ہو رہی ہے مجھے باقی ڈیریکٹر سے مطلب نہیں ہو سکتا ہے کسی ڈیریکٹر وہ نہیں اچھا لگ میں نے میری انرجی کنیکٹ ہوتی ہے اس آدمی کی اور دوسرا میرے کو یہ لگا کہ he has a strong presence اور وہ presence دیکھئے تب ہی سمبہ بجے آپ کے اندر پوچھو بنا گہر آئی کے وہ presence نہیں ہوتی ہے میں نے کہا وہ رول لکھا تھا تو میرے دماغ میں میں نے کہا کس کشویری پندیت کو سوچوں میں کس کی شکل دیکھو تو ایک فوٹو مجھے کہیں سے ملی تھی اور وہ فوٹو دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ تو انپم کھیر کے پتا جی ایسے لگ میں ہے میں کو جانتا تھا تو وہ کاریٹر کا نامی میں نے پوشکرنات رکھتا جاب سکرپلی کی تھی انپم کھیر کا تو میں اس لیے نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ ان کا ایک لنبا چاہتبا سال کا جو بھی ہوگا ایک ٹی وی سیریز امریکا میں کر رہے تھا اس کا کانٹریکٹ تھا اور ان کا انڈیا آنہ ہی سمبب نہیں تھا تو ان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا پر ہوا کیا کہ جب میں امریکا گیا تو ہم جو سکتا ریسرچ کر رہے تھے تو چونکہ کھیر صاحب کافی کام کیا تو ان کا انٹرڈیو لینے گا ہم لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے اپارٹمنٹ پہ وہاں پہ اور جب وہ کر رہے تو جیسے ہی کھیر صاحب سے یہ نام ہے چلو میں دیکھتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو میں تو تب ہی میں وہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس روڑ بلاؤنگس ٹوہے یہ رائٹ ٹو جسٹس ٹور کا جو پرپس تھا وہ تھا کشمیری پندیتوں کی جسٹس کی طرف ایک قدم اور وہ جسٹس کیا ہے وہ جسٹس یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر بجوا دیں اور یہ کر لیں وہ جسٹس یہ ہے کہ کیا امریکہ میں ایک ایسا ایک پروپیگنڈا کیمپین چلتی رہی ہے فری کشمیر کی اور سب لوگ یہ مانگتے ہیں کہ کشمیر is not an integral part of it کیونکہ یہاں تو کوئی تھیاٹر ایٹر میں ہو نہیں رہا تو ہم نے کہاں بیٹھے ہیں فلم بنا کے کیا کرنا چلو اس کو ڈبلومیٹک ٹول کی طرح اور پھر ہم نے وہاں جو سینیٹرز کانگرسمین پولیسی میکرز وائٹس ان کو ہم نے کہاں دکھا کے ایسا نیلیٹیو چینج کرتے ہیں اور آپ مزی کی بات دیکھئے جب میں نے یہ فلم شروع ہے بہت زیادہ اپنے سر پر لیتا نہیں ہوں اس کی ذمہ داری میں کہتا ہوں کہ یہ کسی اور کے آشری واد سے بنی میں صرف میڈیم ہوں اس فلم کا کسی نے بنوا دیا یہ یہ میں صرف مادیم کا اس فلم کے بعد دو چیزیں ضرور ہوں گی بھارت میں کوئی بھی آزادی شبت بولنے کے پہلے آزادی کا نعرہ لگانے کے پہلے پچیس بار سوچے گا یہ تو اس فلم کا میں گائرنٹی کر سکتا ہوں اور دوسرا میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ فلم جو ہے جینو سائیڈ ورڈ کو واپس ڈسکشن میں لے آئی گی جس کو چھپا کے کنارے کر دیا آپ جانتے ہیں پولٹیکل ریزن سے کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو جینو سائیڈ بولتے ہیں تو پھر وکٹیم سامنے خڑا ہو جاتا ہے پرپرٹیٹر آپ کے سامنے خڑا ہو جاتا ہے جس نے پرسیکیوٹ کیا جو دوشی ہی ہے جو گلٹی ہے ایکسردنس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ حالات تھے اس نارد چلے گئے